تو جب لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ عمران تیرے جان سار تو دل کو تقریب ہوتی ہے آپ کا ووٹ تو عمران خان کے خلاف استعمال ہو میں کہوں گی کہ نیشنل اسیمبلی سے استیفہ نہ دے اسلام علیکم علیکم اسلام عمران خان اب وزیراعظم نہیں رہے آپ بھی احتجاج میں شامل ہیں آپ نے لکھا ہے امپورٹڈ گورنمنٹ نامنظور نیکسٹ الیکشن پی ٹی آئی برسیز امریکہ کیا فیلنگز ہیں آپ کی بس بہت دل دکھی ہے لیکن اس چخص کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے اپنی ذات کے لیے تو جب لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ عمران تیرے جان سار تو دل کو تقریب ہوتی ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے اس کو جان ساروں کی ضرورت نہیں ہے وہ تو بے نیاز سا بندہ ہے فقیر بندہ ہے تو اس کے لیے اس کو تو کسی کی ضرورت نہیں ہے لیکن آج ہمیں اس کو ہم جیسوں کی ضرورت پڑ گئی ہے ہم جو ایک حجوم کی طرح ہیں ہم تو قوم بھی نہیں ہیں ہمیں وہ قوم بنانے کے مقصد پہ لگاوا تھا اور اس کو ہم جیسوں کی ضرورت پڑ گئی ہے تو اس بات پر دل بہت دکھی ہے بہت زیادہ دکھی ہے میری بہن یہ جو آنسوں ہیں یہ عمران خان کے اپنے عوضے سے اتر جانے کے غم میں ہیں یا کس غم میں آپ کو یہ آنسوں آ رہا ہے دیکھیں وہ ہمیں قوم بنا رہا تھا اسی کی تکلیف تو ساری دنیا کو ہو رہی ہے کہ ہمیں قوم نہیں بننے دینا چاہتے ہیں مجھے یاد ہے کہ جو ہم نے دس سال پی 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 اور نون لی کی گورنمنٹ کے گزارے ہیں ہم اتنے ڈی سوسی ایٹ تھے گورنمنٹ سے ہم نے کبھی ہوب کے ساتھ گورنمنٹ کی طرف نہیں دیکھا تو جب ہم سیول سوسائٹی کی بات کرتے ہیں ایک سیوک سینس کی بات کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو سیوک سینس دے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ حکومت کی طرف دیکھیں انہیں پتہ ہو کہ حکومت ہماری طرف کیا ذمہ داریاں ہیں اور ہماری اس ملک کی طرف کیا ذمہ داریاں ہیں تب ہی قوم بنتی ہے لیکن اس قوم بنانے کے عمل خروکنے کے لیے انہوں نے عمران خان کو نکالا ہے جو کہ دل اتنی کاری ضرب ہے کہ اپنے بچوں کے لیے مایوس ہیں آپ نے جن کو ووٹ دیا تھا انہوں نے تو جا کے عدم اعتماد میں عمران خان کے خلاف ووٹ دے دیا ہے فاروخ الطاف صاحب فاروخ الطاف آپ کا ووٹ تو عمران خان کے خلاف استعمال ہو تو ظاہر ہے کہ اس بات پر اور زیادہ تک ہوتا ہے دل کرتا وہ بندہ سامنے آجائے تو ہم اس سے پوچھے کہ کس حق سے تم نے جا کے اپوزیشن میں بیٹھ گئے ہو عمران خان اگر دیکھ رہے ہیں اس وقت آپ کو کیا پیغام دیں میں کہوں گی کہ نیشنل اسیمبلی سے استیفہ نہ دیں اور پروینشنل اسیمبلی میں جتنی سیٹیں ہیں سب سے استیفہ دے دیں کیونکہ آپ نیشنل اسیمبلی میں رہتے ہوئے اس چیز کو فائٹ کر سکتے ہیں کہ پروینشن میں الیکشن ہو اور عوام جو ہے وہ آپ کو ڈسپوائنٹ بھی نہیں کرے گی لیکن نیشنل اسیمبلی سے آپ لوگ استیفہ نہ دیں بلکل جناب آپ نے دیکھا ہے کہ عوام کا یہ کہنا ہے کہ نیشنل اسیمبلی سے عمران خان صاحب کو اس وقت استیفہ نہیں دینا چاہیے اور ڈٹ کے جو ہے وہ مقابلہ کرنا چاہیے آئیں چند مزید ویڈیوز دیکھیں